حزباللہ لگاتار اسرائیل پر حملے کر رہا ہے لیکن حزباللہ کے حملے پر اس وقت کی بڑی خبر یہ کہ اسرائیل نے بڑا دعویٰ کیا ہے حزباللہ کے زیادہ تر راکیٹ انٹرسپٹ کر لیے گئے ہیں یہ کہا ہے آئیڈی ایف نے حزباللہ کے حملے میں کوئی ہتاحت نہیں ہوا ہے اسرائیلی ڈیفنس پوس نے دعویٰ کیا ہے کہ حملے ضرور کیے جا رہے ہیں حزباللہ دوارہ لیکن سبھی حملوں کو انٹرسپٹ کیا جا رہا ہے اور کوئی ہتاحت نہیں ہوا ہے اس وقت ایک اور بڑی خبر یہ کہ حزباللہ کے حملے کے جواب میں آئیڈی ایف نے بیٹھن اڈاک کیا ہے دکٹری لیبنان کے ہولہ اور قفر قلعہ اور بانی حیام میں حملہ کیا گیا ہے حزباللہ کے ٹھکانوں پر رات بھر بمباری کی گئی اے سٹرائک میں حزباللہ کے کئی ٹھکانیں پوری طرح سے تباہ ہو گئی ید کے میدان سے ایک اور بڑی خبر یہ کہ اسرائیلی ڈاکشنی لیبنان میں حملہ کیا لیبنان کے یارن شہر پر آئیڈی ایف نے اٹاک کیا ہے حزباللہ کے قافلے پر ڈرون اٹاک کیا گیا حملے میں حزباللہ کو بھاری نقصان ہوا ہے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے حزباللہ کے بیپن ڈیکو پر بھی سٹرائک کی گئی ہے اسرائیل نے اس پر بدون سکھ حملہ کیا ہے اور ویپن ڈیپو کو نیست و نابود کر دیا ہے اس بیچے کار بڑی خبر یہ کہ اسرائیلی ڈیفینس فورس کے حملے میں دو حزباللہ لڑاکے مارے گئے ہیں لیبنان کے تبنت روڈ پر اس حملے میں مارے گئے ہیں حزباللہ کے لڑاکے دیکھیں یہ تصویریں سامنے آئی ہیں جسرالکھردلی علاقے میں یہ سٹرائک کی گئی جس میں حزباللہ کے دو لڑاکوں کو مار گرائے گیا دیکھیں یہ تصویریں دیکھیں اور یہ تصویریں دیکھیں یہ سامنے آئی ہیں جس میں دکھائے گیا ہے کہ کس طرح سے حزباللہ کے دو جو لڑاکے تھے انہیں مار گرائے گیا یہ سٹرائک کی گئی اسرائیلی ڈیفینس فورس دوارہ اور حزباللہ کے لڑاکوں کو دھیر کر دیا گیا یہاں سے پھر ایمبولنس سے باقی تمام لوگوں کو لے جائے گیا لیکن یہ ایک عام سڑک ہے جہاں پر آپ باقی ٹرافک بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن اس بیچ یہی پر حزباللہ کے لڑاکوں کو بھی مار گرائے گیا ہے تو ایک طرف حزباللہ کے بدونسک حملے ہیں تو دوسری اور اسرائیل زبردست جوابی پلٹ وار کر رہا ہے دونوں طرف سے بارودی ورشہ ہو رہی ہے دو سو مسائل حملے کیے گئے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتا دے کہ سو راکٹ اٹاک کیے گئے ہیں مہا بدونس کی نئی بسات کے تحت حزباللہ یہ حملے کر رہا ہے اور کس طرح کا مہا بدونس ہے وہ ان تصویروں میں آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں ایران کے لیکن کاریوہاک ودیش منتری بکیری کانی نے جو کہا ہے اس سے صاف ہے کہ ایران کے پاس میڈلی اسٹ کے لیے کچھ خاص پلان موجود ہے تو دیکھئے دو بڑے دعوے کیے گئے ہیں کانی دوارہ کانی نے ایک انٹرویو دیا اپنے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ پہلا دعوہ یہ کہ ویسٹ ایشیا میں اسرائیل جنگ ہار رہا ہے اور دوسرا دعوہ یہ کہ ایکسس آف رزیسٹنس کو بڑھت مل رہی ہے ایکسس آف رزیسٹنس ایران کے پروکسی گھٹوں کا ایک سموہ ہے جو ایران کے اشاروں پر خون کی ندیاں بہانے سے پیچھے نہیں ہٹتا ایکسس آف رزیسٹنس میں جو دیش شامل ہیں ان میں ایراک، لیبنان، سیریا اور یمن شامل ہیں ساتھی چین اور روس کو اپنا اچھا دوست جتاتے ہوئے بھی سندیش دینے کی کوشش کی گئی ہے لیکن ایران کے پاس امریکہ بھی جویل کر رہا ہے اس وقت کی بڑی جانکاری ایگل پارٹنر دوہزار چوبیس نام سے یہ ایکسسائز کی جا رہی ہے ایگل پارٹنر دوہزار چوبیس نام سے یہ ایکسسائز ہے ایگل پارٹنر 2024 ایران کے پاس امریکہ کی یہ ڈرل ایگل پارٹنر 2024 کے نام سے کی جا رہی ہے یعنی ایران کو بھی ایک بڑا سنکیت ایگل پارٹنر دوہزار چوبیس نام سے یہ ایکسسائز کی جا رہا ہے اس بیش الکدس کے لڑاکوں کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے حملہ کرتے دیکھیں الکدس کے لڑاکیں ایران کا پروکسی سنگٹھن ہے الکدس غازہ کا یدھ ہماس اور ازرائیل کے بیچ ہے لیکن اس میں ایک سیدھی پارٹی ہے فلسطین آثورٹی یعنی فتح مومت غازہ سے فلسطین آثورٹی کا انت کرنے کے لئے ہی ازرائیل نے ہماس کو کھڑا کیا تھا اب سوال یہی ہے کہ ازرائیل کے سیز پائر کے بعد غازہ کس کے نیانترن میں ہوگا غازہ کی جنگ کا سمادھان ابھی تک نہیں نکلا غازہ پر بمباری جاری ہے اور یدھو ویرام کا آثار دور دور تک نہیں ہے ابھی جب اسرائیل اور ہماس کے بیچ شانتی پرستاد تک فائنل نہیں ہوا ہے جب یہ بھی تیہ نہیں ہے کہ سیز پائر کے بعد غازہ کا بھوشش کیا ہوگا اس سے پہلے ہی چین کے راشترپتی شی جنپنگ کا غازہ پر فوکس شفٹ ہو چکا ہے ایران میڈیا کی یہ ریپورٹ دکھنے میں بھلے ہی سادھارن لگے لیکن اس کے مائنے گہ رہے ہیں ترسل چین کی پہل پر ہماس اور فلسطین اتھارٹی کی میٹنگ ہونے والی ہے یہ میٹنگ اگلے ہفتے ہونے والی ہے میٹنگ چین کے ودیش منترالے نے فکس کرائی ہے جبکہ ہماس اور فلسطین اتھارٹی کے بیچ پرانے بدبھید ہیں سال 2000 کی شروعات سے ہی فلسطین اتھارٹی اور ہماس کے بیچ ویواد شروع ہو گیا تھا اسرائیل گازہ سے فلسطین اتھارٹی یعنی فتح کے شاسن کا انت جاتا تھا اور ہماس کو گازہ میں بڑھاوا دے رہا تھا نومبر 2004 میں فلسطین اتھارٹی کے راشتہ پتی یعنی فتح کی مات ہو گئی سال 2005 سے ہماس اور فتح کے بیچ گازہ شاسن کو لے کر ویواد شروع ہو گیا 25 جنوری 2006 کو گازہ چناب میں ہماس کی جیت ہوئی اس کے بعد ہماس اور فتح کے بیچ جنگ شروع ہو گئی 2007 میں ہماس نے گازہ پر قبضہ کر لیا فلسطین اتھارٹی کا شاسن ویسٹ بینک تک سیمیت رہ گیا گازہ کی جنگ شروع ہونے کے بعد بھی فتح اور ہماس کے بیچ یہ ویواد ختم نہیں ہوا ہے اب چین اس ویواد کو سلجھانے کے لیے سامنے آیا ہے حالکہ ابھی یہ تیہ نہیں ہے کہ گازہ کا یودھ کب ختم ہوگا لیکن چین ہمیشکی یوجنا بنانے لگا ہے چین چاہتا ہے کہ یودھ ویرام کے بعد ہماس فتح کے بیچ مدبید نہ ہو گازہ نیانترن کے مددے پر دونوں کے بیچ تقرار نہ ہو اس کی ایک وجہ ہے ہماس کا کمانڈر محمد دائف محمد دائف کی پتنی چین مولکی ہے اور چین کی ایجنٹ ہے اس سلح میں محمد دائف کی پتنی کی سکریے بھومکہ ہے چین چاہتا ہے کہ جنگ رکنے کے بعد گازہ کا نیانترن ہماس اور فتح دونوں کے ہاتھ میں رہے اس کے پیچھے وجہ ہے کہ چین بھومت دی ساگر سے جڑے گازہ پر دھیرے دھیرے اپنا نیانترن چاہتا ہے اگر گازہ میں ہماس فتح کی ساجہ سرکار بنی تو چین اپنا پربھاؤ بڑھائے گا گازہ پنرب نرمان کے نام پر چین گازہ میں بڑا نیویش کرے گا اس کے ساتھی امریکہ کے اہم سہیوگی ازرائیل کے نزدیک سین یا بیس بنانے کا موقع ملے گا ساتھی گازہ مرین تیل اور گیس بھنڈار پر بھی چین قبضہ جمانی کی یوجنا بنا چکا ہے اسی لیے دھرتی کے سب سے بڑے بھو مافیا جن پنگ کے نظر گازہ پر ہے اور وہ ہماس فتح کی بیچ سلح کرانے میں جٹا ہے یورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت پرش